تیسرا بندہ ریچرڈ ڈاکنس جو کہ ایک واقعی پڑھا لکھا انسان تھا جس نے سائنسی میدان میں کافی خدمات انجام دی اور اس نے وہ جو ہم نے گدشتہ نشست کے اندر آپ کے خدمت میں ڈاروین کی تھیوری کو پیش کیا تھا وہ بتایا تھا کہ یہ ڈاروین کی اصل تھیوری نہیں تھی یہ ابن مسکوہ مسلمان ایک فلسفی تھا چوتھی صدی ہجرے کا اس کا کلام تھا ڈاروین نے اس کو پروموٹ کیا اور تھیوری آف ایولوشن پیش کی اس نے تھیوری آف ایولوشن کے اوپر کام کیا اور اس کی بنیاد کے اوپر اس نے تصور خدا اس کا رد کرنے کی کوشش کی اور اس نے کہا کہ دیکھو اگر کوئی خدا موجود بھی ہے تو پھر سائنسی بنیادوں پر خدا کو جان چھنا چاہیے اور سائنس کیونکہ تجربے اور مشاہدے سے آگے بڑھتی ہے تو کیونکہ ہم خدا کو تجرباتی طور کے اوپر دیکھ نہیں پاتے اور مشاہداتی طور کے اوپر اس کا مشاہدہ نہیں کر پاتے تو نتیجہ یہ ہے کہ پھر اس کا مطلب کائنات کا کوئی خدا موجود ہی نہیں ہے